نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی دوسری جو ایک سٹریم ہے نا جو اہل عدیث کی ہے وہ اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں کہ نبی علیہ وآلہ وسلم کوئی ماظر اللہ ربورٹ تھے یعنی آپ جو بھی کہتے تھے وہ وہی ہوتا تھا ایسا نہیں تھا آپ کے اپنے اجتہادات بھی ہوتے تھے قرآن میں چار مواقع پہ تو آپ کے اجتہادات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے نا غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا اس پہ آیاد نازل ہوئی غزوہ تبو کے موقع پہ منافقین کو جانے دیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا نبی اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے کیوں اجازت دی ان کو اس طرح آپ کی مبارک زمان سے بدعا نکل گئی غزوہ اہد کے موقع پہ سورہ علیہ عمران میں آیاد نازل ہوئی کہ اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں کہ آپ اس طرح کسی کو بدعا دیں اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے اور اسی بندے کو ہدایت دی خالد ابن ولید کی رئی سے نبی اللہ علیہ السلام کے چار دان شہید ہوئے تھے مسلم شریف میں آتا ہے بدعا دے دی لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر اسی مبارک زمان سے سیف اللہ کا لقم بھی ملا تو پھر آپ آپ کو وہ آیت سمجھ آئے گی نا سورہ قصص کی 56 نبی اللہ علیہ السلام آپ جس سے محبت کرتے ہیں ہم اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جس سے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اور اس سے خوب معلوم ہے کہ اس نے کسی کو ہدایت کس کو دینی ہے ٹھیک ہوگی جی تو اس سوالے سے یعنی تھوڑا سا انسان تفکر کرے تو انسان کو خود بخود چیزوں کے جوابات بللہ شروع ہو جاتا ٹھیک ہوگی جی ٹھیک ہوگی جی